بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر صادق علیہ آج ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا جو کوسٹن ہے یہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیر ان آری سٹیپ ون اونلی اونلی وزن ٹو منٹس کہ دو مہینے میں ان آری سٹیپ ون کی تیاری کیسے کریں اس کے لئے آپ لوگوں کو آج کچھ ٹریکس لے کے آئے ہوں وہ ٹریکس آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا جس کی اوپر آپ لوگ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ان آری سٹیپ ون فرسٹر ٹیپ میں کلیر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان آری سٹیپ ون دو مہینے میں کیسے پریپیر کریں اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پڑھائی کے بغیر اگزام تو پاس ہوتا نہیں ہے لیکن پڑھائی بھی بہت زیادہ ہے تو پھر کیا کریں کون کون سی چیزیں کریں کون کون سی ٹاپکس کی اوپر زیادہ فوکس کریں جس سے پاسنگ ریشوز زیادہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کبھی بھی ان پانچ سے چیز سبجیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتے ان آری سٹیپ ون کی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ایم سی کیوز کا ڈیپینڈ ہے وہ ان سبجیکٹ کی اوپر ہیں انٹرنل میڈیسن انٹرنل میڈیسن میں سارے جتنے بھی سسٹم ہیں سی ویس انکلوڈنگ سی این ایس ہیمارٹالوجی انڈوکرینولوجی جی ایٹی جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس میں جتنی ڈیزیزز ہیں میری ملدب آلڈی اس کیوپر ہمارے لیکٹرز ہیں ایش ایمائی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے اس کے لیکٹرز لی ہیں اس میں ہائی یو ٹاپکس کے انویسٹیگیشن ہیں منیجمنٹ ہیں وہ سارے چیزیں ہیں سرجریز ویری امپورنٹ اس میں جنرل سرجری سسٹیمک سرجری بہتار امپورنٹ پیڈ سے گائنی آپس این اپلائیڈ ایناٹمی یہ پانچ سے چیز ایسے ہیں جس نے یہ صحیح طریقے سے کونسیپٹ فلی کیا تو اس کا ایناری سٹیپ ون انشاءاللہ پاس ہو جائے گا لیکن اب نیکس سوال یہ ہے کہ سر ہم کتنا پڑھے ڈیلی کے ویس پہ کتنے گھنٹے پڑھے تو ہم پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہر تو جو میری ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق مینیمم آپ لوگوں کو دن کے لحاظ سے مینیمم چے سے آٹھ گھنٹے پر ڈے پڑھنا پڑھے گا that is a per ڈے اس کا مذہب یہ ہے کہ دن میں چے سے آٹھ گھنٹے آپ پڑھائی کریں گے and that will فول فوکس انٹینشن کے ساتھ پھر کنسیپٹول ٹاپک کیو پر آپ لوگ اپنی جہاں گریپ کریں گے mcq کی پریکٹس کریں گے اور ریویجن کریں گے ریویجن is the key to pass exam اب یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے ملک کچھ لوگ کلینک کرتے ہیں کچھ لوگ ہاؤس جواب کرتے ہیں تو پھر چھے سے آٹھ گھنٹے کون پڑھے کس طرح کریں اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حیم آئی میڈیکل ایکیڈمی آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹیو پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہیں جس میں فیزیکل کلاسس جو لوگ ایکیڈمی آنا چاہتے ہیں آج ہمارا دوسرا دن تھا ہم نے فیزیکل کلاسس بھی سٹارٹ کی ہے جو لوگ دور ہونے کی وجہ سے یا کسی ملک مصروفیات کی وجہ سے ہاؤ جواب کی وجہ سے فیمی ایشیوز کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تو وہ لوگ ایچ ایم آئی میڈیکل ایکیڈمی کے لیکچر انلائن جوائن کریں اس میں نیکی صرف آپ کو لیکچرز پروائیڈ کریں گے آپ لوگوں سے ایم سی کیو کی پریکٹس بھی کروائے جائے گی اور ایڈ ڈ اینڈ موک ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے تو ویلکم تو ایچ ایم آئی میڈیکل لیکچرز پلیٹ فارم تو پاس سور این آری سٹیپ ون اونلی ویڈن ٹو منس انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا ہوگا بہت سار سٹوان اس پلیٹ فارم سے مستفید ہو چکے ہیں پریکٹیکل پروفیشنل فیلڈ میں جا کر کچھ لوگ ٹی اے موز ہے ٹریننگ کر رہے اور آپ لوگوں کو بھی ہم انوائیڈ کرتے ہیں کہ تو بیکم دو ممبر آف ایچ ایم آئی میڈیکل لیکچرز پلیٹ فارم انشاءاللہ گرنٹیڈ یور سکسس ان دی اپکمنگ زن تینک کیو سو مچ اللہ حافظ